واقعی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اممائشہ کہتی ہے نبیل اسلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی نبیل اسلام نے وہ رو پڑی پھر ایک اور بات کہی وہ مسکرا پڑی تو میں سیدہ فاطمہ سے پوچھتی رہی کہ مجھے بتاؤ نبیل اسلام نے تم سے کیا بات کی تھی تو وہ آوائیڈ کرتی رہی جب نبیل اسلام فوت ہو گئے نا اس کے بعد سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا فاطمہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں ماں ہونے کے حق کے سبب جو میرا حق ہے تم پہ اس حق کے سبب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ نبیل اسلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی تو انہوں نے کہا ہاں میں اب اپنے باپ کا راز بتا دیتی ہوں نبیل اسلام نے مجھے کہا تھا کہ ان قریب میں فوت ہونے والا ہوں اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا اس پہ میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ میرے کان میں یہ بات کہی کہ میرے اہلِ بیعت میں سب سے پہلے مر کے تم میرے تک پہنچو گی اور وہ بھی چھے مینے کے بعد فوت ہوگی اور کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو میں اس بات پہ مسکرا پڑی اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ حسن و حسین جنتی نوجمانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں المستدرل الحاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی بن عبی طالب ان سے بھی بہتر ہیں اور ترمزی میں ایک روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت میں انبیاء کے علاوہ تمام بوڑوں کے سردار ہیں جنت میں کوئی بوڑا نہیں ہوگا لیکن جو دنیا میں بڑا آپے سے گئے تھے ان کے بارے میں اس پہ جنتیوں کا سردار کون یوٹیوب ایک میرا کلپ پی ہے میں نے سارے عدیسوں کے نمبر بھی بتایا تو یہ نبی علیہ السلام نے اصل میں ہمیں سنایا کہ کال کو کوئی یہ نا کہ جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں آپ اس سلسلے میں بیعت ہو جائیں آپ جنت میں جائیں گے جب کوئی یہ جھوٹے دعوے کرے گا تو پھر اُٹھ کو یہ بتایا جائے کہ نبی علیہ السلام تو صحیح بخاری کے حدیث ہے مسلم میں بھی ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لو اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا یہ سمجھانے کے لیے تھا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پکڑا جانا تھا جساں پنجابیج کہنا ہے کہنا تینو تو سنانا نونو کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو اصل میں ہمیں سنایا گیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نسبت یہ نہ کہنا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہیں نسبت کو ہم مانتے ہیں لیکن عمل بھی ہو سیدہ فاطمہ کو نسبت کا فائدہ ہوا ہے لیکن ان کا عمل بھی ہے نا جی ان کے بچے قربان ہوئے ہیں ان کا خاون قربان ہوئے ہیں ان کی اپنی قربانی ہیں یہ بات کہنا سوکھ ہے صحیح بخاری میں عدیث ہے آج تو لوگ کہتے ہیں تیرے پیدا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر میں تیرے قدموں سے لپڑ جاتا میں یہ ہوتا میں ہے رفاہ دین پھر تو پھر بھی نہ کرتا کیونکہ رفاہ دین کرنا ہے تنہوں کہنا سی مکھیہ مارتا ہے تیرے قدمہ نہ لپڑنا سی یہ بات کہنا سی ہو سکتا ہے ابو جالی ہوتا روئی ہے ابو بکر عمر عثمان علی ہوتا صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابنے مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام خان کابے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی الاسلام کے مبارک گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت میں آج علیہ السلام سے اونٹنے نہیں ہو رہا اتنا وزنی عبداللہ ابن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار صحابہ نے جا کے عظیر فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی اٹھائیں کیونکہ سب کو یہ پتہ تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ عظیر فرقی کس میں تھی صحیح بخاری میں آتا ہے یہ اقبہ بن ابی مہید میں یہ لیڈر تھا کفارگا ہاں ولید بن اقبہ اسی کا بیٹا ولید بن اقبہ جس کو کوفے کا گورنر لگایا مسلم شریف میں آتا ہے عظیر عثمان کے دور میں شرابی کے نماز پڑھاتا تھا جس کیا سے عظیر عثمان کے لوگ صحابہ خلاف ہو گئے شہادت عثمان کے اصلی اصباب صحیح بخاری جالی اصباب نہیں یہ اس کا باپ اقبہ بن ابی مہید عظیر فاطمہ نے آکے وہ اجڑی اٹھائی ٹھیک ہو گئے جناب یہ بات کہنا سان ہے عظیر فاطمہ نے بڑی قربانییں دی ہوئی ہیں اہمینی جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو صحیح مسلم میں سال ابن سعدہ سادی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ غزوہ ہے اہد کے موقع پر جب نبیر اسلام کو زخم لگا تھا تو کس نے زخم دھویا تھا اور کس نے مرم پٹی کی تھی مولا علی نے زخم کو دھویا تھا پانی ڈالتے تھے سیدہ فاطمہ دھوتی تھی جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کارٹن کا کپڑا جلا گیا اس کی راہ حضور کے زخم پر رکھی تو تب جا کے خون لگا اسی دن میں کہتا ہوں بچہ بچے ہی ہوتا ہے باقی کسی صحابی کی عقیدت نبیر اسلام کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت علی اور فاطمہ کی تھی کیونکہ حضرت علی کو تو حضور نے پالا ہوا تھا فاطمہ ویسے بچی تھی اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے میرے بھائی اولاد سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو کہا گیا نا کہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کہ تم اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو یہ ہمیں بتایا گیا تاکہ کوئی صرف نسبت پہ رلائے کر کے نہ بیٹھ جائے اور یہ جملے تو نبیر اسلام کے بارے میں بھی قرآن میں آئے ہیں یہ دعا صرف اللہ ہی سے اس میں پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالی نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا ہے سورہ الانام کے اندر آیت نمبر ایٹی ایٹ پھر فرمایا اٹھارہ نبیوں کا بائی نیم ذکر کر کے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے بھی عمال برباد ہو جاتے ہیں تو کیا نبی شرک کرتے تھے سمجھانے کے لئے ہے یہاں بھی فاطمہ کا سمجھانے کے لئے ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی آتھ کٹیں گے اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو تو سردار ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا سورہ از زمر آیت نمبر سکسٹی فائب میں اے نبی بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی عمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے یہ بات تو نبی علیہ السلام کو سنگلر کے سیگے سے کہی جا رہی ہے لیکن کہا سنایا کسے جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر آیا ہے قرآن میں تین دفعہ سورہ از زمر میں سورہ الانام کے اندر سورہ یونس میں قل انی خاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی فرما دیجئے کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے نہ پکڑے اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نا فرمانی کی تو یہ سمجھانے کے لئے تو نبیوں کو کہا گیا تو حضرت فاطمہ تو پھر بھی موسیقی